موسیقی سبسکرائب کریں ریالٹی پبلک ٹی وی چینل کو اور دبائیں بیل آئیکن تاکہ تمام ویڈرز آپ تک پہنچ چکیں اسلام علیکم دوستو اور ریالٹی پبلک ٹی وی کی جانب سے آپ کو بہت بہت خوش آمدید آج کس فیڈے میں ہم بات کریں گے کہ ایسی جگہ کے بارے میں جہاں پر دنیا کا سب سے زیادہ خزانہ رکھا گیا ہے شاید یہ بات آپ کے لئے حیران کن ہو کہ یہاں پر کئی سو ٹنوں کے حساب سے خزانہ رکھا گیا ہے آج کس فیڈے میں ہم آپ کو دکھائیں گے وہ جگہ جہاں پر یہ سارے کا سارا سونہ رکھا گیا ہے کبھی کے بارے بڑے بڑے سمندروں اور جزینوں کی گرائے میں سے قیمتی پتھر نکل آتے ہیں اور ایسا بھی دکھا گیا ہے کہ کبھی کے بارے بڑے بڑے میدانوں اور پہاڑوں سے بھی قیمتی پتھر نکل آتے ہیں لیکن سمندروں سے نکلنے والے مہنکے ترین پتھروں کا اتفاق کبھی کبار ہی انسان کے ساتھ ہوتا ہے کچھ لوگ سمندروں میں صرف اس لیے گوتہ خوری کرتے ہیں کہ شاید ان کے آت کوئی قیمتی پتھر لگ جائے لیکن سمندروں کی گرائے میں قیمتی پتھروں اور سونے کا ڈھوڑنا آسان نہیں ہوتا تو چلیئے آج کی ویڈی شروع کرتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ سونہ کس جگہ پر رکھا گیا ہے اگر دنیا کے اس مقام کے بارے میں بات کی جائے جہاں پر سب سے زیادہ سردی پائی جاتی ہے یہاں پر انسان کا خون تک جم سکتا ہے یہاں پر اتنی زیادہ سردی پائی جاتی ہے کہ اس جگہ کو سرد جہنم بھی کہا جاتا ہے لیکن کچھ مقامات دنیا میں ایسی بھی پائی جاتے ہیں جہاں پر اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر انسان دور دورا سے لگوں کا سفر کس لیے کرتا ہے اور اس بات کی پرواہ کیا بگر جہاں پر بہت زیادہ ٹھنڈے علاقے اور بہت زیادہ گرمی علاقے بھی پائی جاتے ہیں ان جیدوں کو حاصل کرنے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ انسان اپنی خوراک کو بہتر کرے اور انسان کے دور طریقوں کو بھی بہتر بنالے اگر سونے کے بارے میں بات کی جائے تو یہ دنیا کی قیمت ترین دھاتوں میں شامل ہوتا ہے یعنی یہ دھات بہت قیمتی ہے اور سونے کا شمار دنیا کی مہنگی ترین دھاتوں میں ہوتا ہے یعنی سونہ اتنا زیادہ مہنگا ہوتا ہے کہ کچھ ممالک اس کے ساتھ کاروبار اور تجارت بھی کرتے ہیں اگر انسان کے ہاتھوں میں کرونوں کا سونہ تھما دیے جائے تو تب بھی یہی آرزو کرے گا کہ یہ سونہ بھی کم ہے سونے کی دھات کو حاصل کرنے کے بعد اس کے اوپر مخلق وسم کے ڈیزائن بنا جاتے ہیں جو اس کی قیمت کو اور زیادہ مہنگا کر دیتے ہیں اگر انٹرنیشنل مارکٹ میں سونے کی قیمت کے بارے میں بات کی جائے تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہے دنیا میں سے بہت سے مقامات پائی جاتے ہیں جہاں پر کروڑوں مالیت کا سونہ سٹور کیا گیا ہے اگر سونے کی تجارت کے بارے میں بات کی جائے تو دنیا کیسے بہت سے ممالک ہیں جو آپس میں سونے کے ذریعے بزنس کرتے رہتے ہیں اب ہم بات کریں گے یو ایس اے یعنی امریکہ کے بارے میں امریکہ یورپ کا ایک ایسا ملک ہے جسے سوپر پاور بھی مانا جاتا ہے اگر ان کی بلڈنگز یعنی امارتوں کے بارے میں بات کی جائے تو ان کی امارتیں دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہیں امریکہ کا شماترک کی آفتہ ممالک میں ہوتا ہے اور ان بلڈنگوں کے بیچوں بیچ ایک ایسی بلڈنگ بھی پائی جاتی ہے جہاں پر دنیا کا سب سے زیادہ سونہ سٹور کیا گیا ہے اس جگہ کا نام فیڈرل بینک ریزرو ہے اور دنیا کا سب سے زیادہ سونہ اسی جگہ پر رکھا گیا ہے ہیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ یہ جگہ شہر کے بیچوں بیچ ہے اور یہاں پر عام عوام کا بھی آنا جانا لگا رہتا ہے لیکن اس جگہ کی اتنی زیادہ کڑی نگرانی کی جاتی ہے کہ جس کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا اس جگہ پر امریکہ کا اور دوسرے ممالک کا سونہ رکھا گیا ہے جو آپس میں تجارت کرتے رہتے ہیں آپ کے حساب سے فیڈر بینک ریزرو میں زیادہ سے زیادہ کتنا سونہ رکھا گیا ہوگا کسی عام انسان کی سوچ کے مطابق یہاں پر کچھ لاکھ ٹولل کا سونہ سٹور کیا گیا ہوگا لیکن حقیقت اس کے بلکل برعکس ہے اس کو سننے کے بعد آپ کے ہوش اڑ جائیں گے اس جگہ پر تقریباً ساڑھے چھ ہزار ٹن کے قریب سونہ موجود ہے جی ہاں بالکل آپ نے صحیح سنا یہاں پر ساڑھے چھ ہزار ٹن کے قریب سونہ موجود تھا اور یہاں پر جڑیا بھی پر نہیں مار سکتی اس جگہ کو دیکھنے کے بعد بہت سے لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ یہاں کا سارا سونہ لے اڑیں گے اور آج تک یہاں پر ایسا کوئی بھی واقعہ رونما نہیں ہو سکا اور سارے دعویٰ دھرے کی دھرے رہ گئے فیڈر پینکزر تقریباً سو سال سے کام کر رہا ہے اور کسی کی بھی آج تک ضرورت نہیں ہوئے کہ یہاں کا سونہ چھرا لے یہاں پر سیکیورٹی والے لوگوں کے مطابق اگر کوئی شخص سو سال تک بھی پلاننگ کرتے رہے تو یہاں کا سونہ چھرا نہیں سکتا کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ ٹائٹ سیکیورٹی موجود ہے جس کی وجہ سے آج تک بھی چوری کی کوئی بھی واقعہ ریپورٹ نہیں کیا جا سکا بہرحال اس مقام کو دنیا کا سب سے حساس مقام بھی مانا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر بہت سارا سونہ موجود ہے اگر یہاں پر موجود تمام سونے کی قیمت کے بارے میں بات کیجئے تو اس کی مالت تقریباً اربو ڈالرز تک جا پہنچتی ہے یہ جگہ واقعی بہت حساس ہے کیونکہ یہاں پر بہت سارا سونہ موجود ہے دوستو میں مرکتا ہوں میری آج کی ویڈیو کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کے صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پیل لائکنٹ پر لازمی کلک کریں تاکہ اینئے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکیں اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی ریسے ضرور اگاہ کیجئے گا اس ویڈیو اور اس چینل کے بارے میں کمنٹ ضرور کیجئے گا ہمیں آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ ہم اس چینل کو اور زیادہ بہتر کیسے بنا سکتے ہیں مجھے آپ کی رائے کا اتظار رہے گا میں ملوں گا آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے گردنوا کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا دیکھتے رہے ریالٹی پبلک ٹی وی اللہ حافظ